لوگوں لوگوں انقلاب مبارکوں فوجیوں سے جھان چھڑیں گے فیصلہ عوام کرے گی کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا اس ملک میں چار جرنیل ایک جرنیل اس کون کا فیصلہ نہیں کر سکتے میرا نام عبدالحمید ہے میں نے نو بھائی کو شارف فیصل پر باتے تینجر کی چوکی کو پیڈیا کے عادے سے اخصانے پر نظر آتش کی تھی اور آدمی کے عالی قیادت کے خلاف نارے بازی کی تھی جس کی ویڈیو میرے بیٹے حضفہ نے بنائی تھی اور میرے کہنے پر وائرل کی تھی جس کے لیے میں شرمیدہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں اور انصافیوں سے کہتا ہوں کہ لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر اس قسم کی شرپسند سے دور رہے پاک خونج زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم میرا نام حضیفہ حمید ہے بلد عبدالحمید نو مئی کو میرے والد نے پی ٹی اے کی قیادت کے اخصانے کے اوپر رینجر چوکی کو آنکھ لگائی اور میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کے بعد میں نے فوج کے افسران کو گالیاں دی اور پھر پور کمانڈر ہاؤس چلنے کو کہا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اپنی دل سے معافی مانگتا ہوں پاک خونج زندہ بات پاکستان پائندہ بات زمان نمومید دے والد سیب ہم نمزی آخیلے دے تعلق دے اوغانستان کابل نلرم اور تاکار پائیان کیو سیگم دے امران خان دے گرفتارین آباد میں دے پی ٹی اے مشغلان ایم بی اے فیر فیزا میں دے پی سی راکلی پیش ہوئے چھے مجھ کر جس مرحلے میں ہم تو پہلے تھے پی ٹی اے کے ساتھ تھے امران خان کے ساتھ تھے امران خان کو ہم ایک سچا مسلمان مانتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان ہے ایک سچا پاکستانی ہے ایک سچا بلوطن ہے لیکن جو حالات آج کر پاکستان میں بن رہے ہیں اور بننے جا رہے ہیں جو بن گئے ہیں اس کا تسروار میں بالکل امران خان کو مانتا ہوں امران خان ایک دشتگرد خود بھی ہے ایک دشتگرد جمعات سے اچھ کا تعلق ہے اور یہ جو آج کر حالات بند ہیں یہ تو دشتگرد کون کرتے ہیں یہ تو ٹی ٹی پی کرتی ہے تو اس طرح لگا ہے کہ ٹی ٹی پی اور امران خان تنظیر امران خان کے پارٹی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے تو کائنڈلی میں اپنے عوام اپنی یود سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بس آ جائے اپنے گھروں کو جو امران خان آج کل بگت رہے ہیں یہ نواز شریف یہ شباز شریف یہ سب کچھ بگت چکے ہیں حتیٰ کہ ہمارے آرمی کے نجوان بھی یہ بگت چکے ہیں یہ سب کچھ کہے چکے ہیں اسی لئے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چھوڑ دے عدالت پر چھوڑ دے جو عدالت فیصلہ کرے گی جو نیب فیصلہ کرے گی وہی ہم سب کو منظور ہوگا یہ جو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کس کے ہیں یہ ہمارے عملاق ہے یہ کلہ بلائیسا یہ فوجو کے چاہونی اوپر جلانا یہ پولیس کے پورٹر کو جنا یہ تانک جنا اسلام علیکم زمانم اسمت اللہ دے و زمان دے والد سمنم شاولی دے زبغانستان کی مزار شریف سر تعلق ساتم او دلتا چکم ان پیشاور کی لتفابات کی رہایش پایا گوسیگم امران خان دے گرفتا رہنم پس اسی فلی خان زمان دے علاقے ایم پی اگر مالا پیسی راک لیے چلار شفر دوستا ال تا تول پولو کا نو ما چکم دے تول پول سموک می روچت کو کیمی خستو سیتا زبغانستان کی مزار شریف سیتا گرفتا رکلن زبغانستان کی مزار شریف سیتا زبغانستان کی مزار شریف سیتا و ما پیوالن اینده با انشاءاللہ اسم زمان طرف نیسی مشکل لی بیخی پی ٹیسی را زمانیس تعلق بنی او انشاءاللہ انده با اسم نکی